ممہ بھوگ لگی ہے ممہ بھوگ لگی ہے روٹی دو ہائی میرا بچیا میرا لال بیٹا صبر کرو بیٹا آپ کے ابو گئے ہیں بزار وہ آتے ہیں پھر ہم سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بیٹا صبر کرو کچھ بنا ہے تو کچھ کیجئے نا گر میں راشن کا ایک دانہ نہیں ہے اور منہ نے صبح سے کچھ ہی نہیں کھایا ہم تو بڑے ہیں ہم برداش کر لیں گے بوگ کو لیکن یہ یہ معصوم کیسے کرے گا بوگ برداش کیسے کرے گا یہ میں کیا کروں اللہ کی بندی میں ہر طرف سے گھوم کر آ گیا ہوں کہیں سے کچھ نہیں ملا میں فیکٹری بھی گیا تھا جی ایم سے بات ہوئی اس نے کہا فیکٹری بند ہے میں آپ کو پیسے کہاں سے دوں کریانے والے کے پاس گیا تو اس نے کہا پہلا ادار چکتا کرو پھر تم کو راشن ملے گا تم ایسا کرو اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو کچھ بھوگ کم ہو جائے گی میں صبح سے پانی ہی تو پلا رہی ہوں میں ایک بات کہوں آپ سیٹ صاحب کو فون کر کے دیکھ لیں کیا پتہ وہ ہماری کوئی مدد کر دیں ہاں میں فون کر کے دیکھتا ہوں ہیلو کون جی صاحب جی میں آپ کی فیکٹری کا چوکی دار بھو رہا ہوں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے فیکٹری بند ہے اور ہمارے گھر میں راشن کا ایک دانہ بھی نہیں ہے صبح سے میرا بیٹا فوکا پڑا ہے اور ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا اگر آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں تو گھر میں راشن آ جائے گا آپ نے جی ایم سے بات نہیں کی بات کی تھی صاحب جی وہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے فیکٹری بند ہے ہم تمہیں پیسے کہاں سے دیں اگر صاحب جی پیسے نہ ملے تو میرا بیٹا فوک سے مر جائے گا صاحب جی مر جائے گا کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو اس نمبر پر پیسے بیجتا ہوں فیلال آپ گھر کا راشن تو لے کر آئیں بڑی مہربانی صاحب جی میں پیسے نکلوا لوں گا آپ کا بہت شکریہ ہم اس وقت بہت مشکل میں تھے صاحب جی بہت مشکل میں تھے اور ہاں لیور کو بھی اکٹھا کریں میں ان کو آ کر راشن بھی دوں گا اور کچھ پیسے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی میں ساری لیبر کو لے کر فیکٹری پہنچ جاؤں گا ہاں ہم اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے بڑی مہربانی صاحب جی اللہ آپ کا بھلا کرے جی اللہ حافظ خدا حافظ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے یا اللہ اس وقت پوری دنیا اس بابا سے پریشان ہے اگر ہم نے مل جل کر اس کا مقابلہ نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ مل جل کر اپنے سے نیچ لے طبقے کا خیال رکھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اوس پڑوس دیکھیں کوئی بھوک کی وجہ سے رو تو نہیں رہا کوئی بیماری کی وجہ سے موت کے قریب تو نہیں جا رہا آپ ان کا خیال رکھیں شکریہ اللہ آپ کا حامیوں ناصر